یہ کہتے ہیں گھر میں جنات کا سایہ ہے اور وہ پیر فقیر گوشت سے منع کرتے ہیں میری بہن کو بھی یہ مسئلہ کچھا گوشت آ جائے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ ایک وہم پار لیتے ہیں وہ وہم پھر آپ کا یقین بن جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے باقی جنات ہوتے ہیں اور یہ خرابیاں کرتے ہیں لیکن پاکستانی قوم کا اور انڈین قوم کا زیادہ بیڑا کر رکھ جنات نے کیا ہے بہت پریشان رہتے ہیں جنات آتے ہیں اس آدمی پر جو صبح نماز فجر ادا نہیں کرتا جنات آتے ہیں اس آدمی پر جس نے اپنا واش روم اٹیچ بنایا ہوا ہے ادھر واش روم ہر وقت آکے جنات رہتے ہیں پہلے واش روم دور تھے جنات کمرے سے دور رہتے تھے جنات آتے ہیں حیز والی عورت کے حیز پر آج کی عورت حیز کے ساتھ اپنے کپڑے واش روم میں رکھتی ہے جنات آتے ہیں بچے کے پکھانے پر آج کی ماں اپنے بچوں کے پیمپرز وہاں پر رکھتی ہے جنات آتے ہیں اس گھر پر شام کے وقت میں جس گھر میں آعوذ بھی کالیمت اللہ ہتامہ تا نہیں پڑا جاتا جنات آتے ہیں ان کے بیماریاں جنات والی ان کے گھر پر آتی ہیں جو خواتین برتوں کو راتوں کو ڈھامتے نہیں اور بسم اللہ کر کے اس کو بند نہیں کرتے ان کے گھروں کے اوپر یہاں جنات کیونکہ کفار ہیں جیسے آپ خدا کے نافرمان ہیں وہ اس قدر نافرمان ہیں کہ اس وقت وہ پوری دنیا کو تنگ کرتے ہیں آپ نے شرعیت کے دائرے میں آنا نہیں جنات نے آپ کو تنگ کرنے سے ہٹنا نہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا بیمار رہتا ہے فلانا بیمار رہتا ہے فلانا ایسے کرتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں جس کے گھر میں ٹی وی بجے گا گانا چلے گا سارے کام ہوں گے جنات آئیں گے وہاں پر یہ تو ہوگا اور اور مزے کی بات سنو حرام کی کوٹھی کے اندر رہتے ہو جنات بالکل ہی نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جنات تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ تو کوٹھی حرام کے پیسے کی بنی ہے گھر حرام کے پیسے کا ہے فلیٹ حرام کے پیسے کا ہے جھگی بھی حرام کے پیسے کی ہے یہ تو موڈ سائیکل حرام کے پیسے کی تو ہر حرام چیز پر جنات جب آئیں گے تو ایکسیجنٹ ہوں گے گاڑی پتہ نہیں کیسے گر گئی کیسے لگ گئی وہ تو آئیں گے میں تو جنات کا صرف اسی بات پر قائل نہیں ہوں کہ گھر میں وہ تو جو کچھ آفتے ان کے ذریعے سے آئیں گے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ ان چیزوں کے پڑھنے سے تمہیں دن رات یہ پڑھنی پڑھیں گی ایک مومن کو صرف ساچی ہی نہیں بولنا پڑے گا صرف اماندار رزق ہی نہیں لانا پڑے گا بلکہ یہ بقاعدہ پورا سسٹم دیا ہے رسول اللہ نے کہ مومن صبح شام یہ اذکار بھی کرے دعائیں بھی پڑے یہ سارے کام بھی کرے اور ساتھ نیکیاں بھی کرے پھر جنات سے کبھی آپ کا ایک دروازہ کھلا ہے ایک بند ہے ایک روشن دان کھلا ہے ایک بند ہے تو بس میں جنات تو آئیں گے آپ کے ہاں تو اس میں میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آئی وی ایف سے بچہ دیکھئے آئی وی ایف سے جو بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ماں کا بھی مادہ تولید اور باپ کا مادہ تولید لے کر اس میں سے کمزور جراسیم نکال کے کچھ اچھے برے ڈال ڈول کے اس کو اسی ماں کے پیٹ میں رکھتے یہ اس آدھ تک تو جائز تھا اگر اس کو اس طرح سے ہوتا مگر آپ یہ دیکھیں جس پروسیجر سے یہ ہوتا ہے سارا کچھ وہ کیا باپ کے اندر سے انجیکشن بھر کے اس کے مادہ تولید لیتے مطلب آپ سوچیں وہ ماسٹر پیشن کرتا ہے وہ بھی اس کو آپ کیا کر رہے ہیں آپ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ مادے کو اسی مادے کو اس کے اندر ڈالیں گے جب کیونکہ انہوں نے اپنا ادارہ کامیاب کرنا ہے تو وہ کہتے یہ ہی ہیں کہ یہ آپ کا مادہ ہے لیکن وہ کسی اور کا مادہ لاکھ اس میں ملا کے طاقتور مادے کو مکس کر کے ان کو دی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ آپ کا مادہ ہے وہ پھر آپ آپ اس مادے کا نا سوچیں اس مادے کو استعمال کرنے والے لوگ جو اس پورا ملک کیا امریکہ لندن وہ بھی کرپٹ لوگوں سے بھرا پڑا ہے ادھر سے تو آتی کرپشن پہلے یہ وہاں کے لوگوں کو ایک غلط فہمی کہ وہاں کرپشن ہوتی نہیں ایسے کام ہوتے نہیں بہت بولے بالے ہیں وہ لوگ نا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یا اللہ ایسے بھولے بالے کو نا بس رحمی فرما شکر ہے یہ پاکستان میں نہیں یہ تو بیڑا ہی گھر کر دیتا اچھا ہوا یہ انگلینڈ ہی چلا گیا بھئی وہ ایسا کفر کا نظام ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ لبارٹری نے بتا دیا ڈی این اے نے بتا دیا لبارٹری نہیں کر دی جا سکتی بندے نہیں استعمال کرنی وہ چیز مشین ہماکت کی انتہا ہے اس لیے میں نے جب دو ہزار پانچ میں کرائن کی بنیاد پر زنا کی سزا یہ مجھے میرا ایک پروجیکٹ ملا تھا ایمفل کے اندر تو مجھے اس پہ بہت پڑنا پڑا تھا میں اس پہ کنفیوز ہو گیا ایک جگہ پہ آکے تو میں نے مولانا صاحب کو فون کیا اپنا پورا تھیسس اس پہ بتایا کہ یہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے اس پروجیکٹ پر مجھے یہ پریشانی آرہی مولانا مہدودی یہ لکھ رہے ہیں فلانا یہ لکھ رہا ہے فلانا یہ لکھ رہا ہے تو کرائن کو بھی میں نے کہا کرائن اس نے زنا کیا ہے تو وہ کہتے وہ تو میں نے کہا اگر کرائن کہیں کہ نہیں اس سے زنا نہیں ہوا یہ اس طرح سے مادہ اندر چلا گیا تو وہ کہتے ہیں سزا تو کاشم ملے گی یہ انہوں نے کفار نے چیزیں اس لئے پیدا کی کہ آپ کا اسلام مشکوک بنا دیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجادات کا آپ کے ایتھکس اور آپ کے اقائد اور آپ کے فیتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ آپ کی جہالت ہے اس پہ سائنس این ٹیکنالوجی کے میں نے ففٹی تری خطبے دی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو سمجھا ہے پڑھا ہے وہ تو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے آنکھیں اس طرح جیسے ان کی آنکھیں کھلیں جن کو سائنس آتی ہے یہ میٹرک والے نہیں اور ایف ایسی والے بھی نہیں پلیز پلیز یہ ایم ایسی والے بھی نہیں یہ کہاں سائنس ہے ان کو کیا پتا بچاروں کو تھرڈ کلاس لیبس پڑھنے کے بعد یہ ان کو کیا پتا وہ لوگ بات کریں جو ابھی تازہ تازہ یورپ سے فلسفیکل سائنس پڑھ کر آئے ہیں وہ بات کریں ہم سے یہ تو بالکل ہی نہیں ڈاکٹرز انجینئرز پڑھے رہے ہیں پڑھے رہے ہیں یہ جائیں جا کے یہ کیا ہے یہ ڈاکٹر بھی کیا ہوتا ہے پلمبر ہی ہوتا ہے جسم کا ایک نار کاٹ دی ایک ڈال دی یہ کیا علم ہوا یہ علم ہے بھائی علم بہت بڑی چیز ہے وہ تو کانسپس ہوتے ہیں ان پہ بحث کرنی تھیم سے پہ بحث کرنی تھنکنگ اور تھوٹس پہ بحث کرنی یہ پلمبروں کا لیکٹریشنز کا لوہاروں اور ترخانوں کا کام نہیں ہے یہ سائنٹس جتنے ہیں یہ سارے لوہار ترخان ہیں یہ آپ ہوتے بڑے پریشان اس نے بامب بنا دی ابھی بامب بنایا اس نے ایٹم چھوڑے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں تیکنیشن تھا جو اور جار کے اسے ایک چیز بنا دی جن لوگوں نے پہلی اجازات کی ہیں وہ کیسے آنسان تھے فلسفہ ایک الگ چیز ہے اور ہے تیکنیشنز ہونے ایک الگ چیز ہے سمجھے